اس ویڈیو میں دو مددوں پر بات کریں گے سب سے پہلے سٹی ایٹی ری ایگزامنیشن کا ریزلٹ اور اس کے بعد نیو جہاں نکائیوں کے بارے ہیں بات کریں گے تو سب سے پہلے سٹی ایٹی ری ایگزامنیشن کے ریزلٹ پر بات یہ ہوئی تھی کہ مائی فرسٹ ویک میں ریزلٹ اس کا نکال دیا جائے گا اور جب میں نے اس پر ویڈیو کریئٹ کرنا شروع کیا تھا جب وہ کیس میں جیت ہوا اور اس کے بعد ری ایگزامنیشن کے لیے پرمیشن آیا اس وقت ہی کئی سارے کینڈیٹ کانٹیکٹ میں آئے تھے ان ایک سو چھے کینڈیٹ میں سے ان لوگوں نے لگاتار ایگزامنیشن کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا کسی کے کال کا جواب نہیں دیا گیا کسی کا کال ریسیو نہیں کیا گیا اور جیسا کہ جانکاری ہے کسی کے واتس اپ کا بھی رپلائی نہیں کیا گیا لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ مئی کے بعد ریزلٹ نکلے گا اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس کی پسٹی میں نہیں کر سکتا کیونکہ کئی سارے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرڈ یمیجز یا مینپولیٹرڈ یمیجز جو ہیں وہ گھمایا گیا ہے اس تی ایٹی کے نیوز کے نام پہ اب وہ صحیح ہے غلط ہے کہہ نہیں سکتا لیکن جتنے میری جانکاریم جو ری ایگزامنیشن والے کینڈیٹ تھے کسی کو بھی واتسپ پہ اس طرح کا ریپلائی نہیں آیا ہے کہ مہی پندرہ کے بعد ریزلٹ آئے گا تو اب جتنے بھی کینڈیٹ ہیں ری ایگزامنیشن والے اور جو باقی کینڈ جو already qualify کر گیا جن کا ریزلٹ نکل گیا وہ بھی سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا ریزلٹ جلدی سے جلدی declare ہو جائے 106 کینڈیٹ ہیں سارا چیز automatic ہے online ہے تو اس میں ریزلٹ نکالنے میں کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے board ابھی بھی کام کر رہا ہے بس working staff کی جو potential ہے وہ کم کر دی گئی کم لوگ اب آتے ہیں کام پہ لیکن 106 لوگ کا ریزلٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے examination controller کو poke کرتے رہیے ان سے contact کرتے رہیے اس طرح سے daily call جائے گا لوگ message کر کے پوچھتے رہیں گے تو at least وہاں پر pressure build ہوگا اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو ان کے پاس سے پھر ایک بہانہ ہوگا کیونکہ باقی سارے کام election ہو یا جتنے بھی نیتاؤں کے کام ہیں وہ سارے ہوتے رہتے ہیں تو ریزلٹ بھی ضرور نکلنا چاہیے اور جلدی نکلنا چاہیے جتنا جلدی result نکلے گا کیونکہ یہ Corona ابھی کوئی اس کا near future میں کوئی concrete solution دیکھتا نہیں ہے اب اس کے ساتھ ہی جینا یہی سچائی ہے اس کے ساتھ ہی جینے کی عادت ڈالنے پڑے گی تو اپنی طرف سے آپ لوگ poke کرتے رہیے examination controller کو ان سے contact کرتے رہیے pressure بنے گا اور امید کرتا ہی جلدی جلدی result نکلے گا اب آتے ہیں دوسرا مندہ جو کہ میں نے thumbnail پہ لکھا thumbnail میں نیوجن نکائی ہی اصلی پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی پیچھے کہ نیوجن جو گڑھ بڑیاں پیچھے ہوئی ہیں بیہار میں سکھک بہالی کے نام پر ایکچول میں وہ گڑھ بڑیاں اس وقت پہ ہوئیں جب سارا control جو ہے وہ نیوجن نکائیوں کے ہاتھ میں گیا نیوجن نکائی میں لوگ کون سے ہیں اگر لوکل لیول کے جو پولیٹیشن ہے چاہے وہ کانسلر رہے مکھیا رہے یا کچھ بیوروکریٹس رہے چھوٹے لیول کے تو corruption آؤٹومیٹک وہاں پر آ جاتا ہے کئی ساری نیوجن نکائیوں کے خلاف ایف آئی آر ہوا ہے پہلے میں نے کئی بار اس بات کو انکلوڈ کیا ہے اور ابھی آپ کے سکرین پر پرباد خبر کا ایک حصہ دیکھ رہا ہے جو اصل میں کل چھپا تھا کسی سبسکرائیبر نے اس کو واتس اپ کیا ہے اور دیکھیں اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اصلی گربڑی ہوتی کہاں پر سے ہے بیہار میں اگر سکھک بہالی کو پورا transparent بنانا ہے پورا honesty سے اس کو ایسے تو 100% honesty سے کوئی exam ہوتا نہیں ہے پر اگر بیمانی کو کم کرنا ہے تو اس کا سب سے سٹیک طریقہ یہی ہے کہ نیوجن نکائیوں کو بھنگ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے کیونکہ لوکل لیول کے پولیٹیشنز اگر dominate کر کے اپنی منمانی طریقے سے کام کریں گے تو پھر فرضی سکھشک آئیں گے ہی آئیں گے اور ایک اور چیز ہے کہ نیوجن کے دوران consider ہوتا ہے اگر اس کی اکیڈمیک سمارکس وہ جو گیزٹ ہے وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ اکیڈمیک سمارکس ہی کے basis پر ہوگا notification جو ہے سٹیٹی کا وہ contradict کرتا ہے لیکن نیوجن نکائیوں کو یہ suit کرتا ہے کہ وہ اکیڈمیک سمارکس پر چلیں کیونکہ اکیڈمیک سمارکس میں manipulation کرنا آسان ہوتا ہے اس ٹیٹی مارکس اگر کسی کا مان لیں کہ اس ٹیٹی میں ایک سو پانچ نمبر ہیں اس کو ایک سو دس کرنا تھوڑا مشکل ہے دیرہ سویر پکڑا جائے گا لیکن جو اکیڈمیک سمارکس ہے وہاں پر hair پھر کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے تو نیوجن نکائیوں کو یہ suit کرتا ہے کہ اکیڈمیک سمارکس چلتا رہے اور اسی basis پر سارا کھیل چلتا رہے اب اس میں اخبار میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے پرباد خبر مضفت پور سے جو پرکاشش تھے کل کا اخبار دیکھئے اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ جو سرکار لاکھ software بنا دے جو مرضی بنا دے website بنا دے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے depend کرتا ہے کہ سرکار سچ میں کیا کرنا چاہتے willpower کیا ہے آپ کی local level کے جو officer ہیں جو concerned جو بھی اس پورے پروسس سے جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سچائی ہے کہ زیادہ تر لوگ corrupt ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کوئی موقع ملے کہیں سے کچھ corruption کو انجام دیا جائے تو یہاں پر وہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو partially کچھ کچھ حصہ دکھاتا ہوں جو تھوڑا سا کام کا ہے یہ والا حصہ دیکھئے فرضی طریقے سے بہال سکھ چکوں پر آپ کی اس کی فریم میں دیکھ رہا ہوگا فرضی طریقے سے بہال سکھ چکوں پر کاروائی کی تیاری اب یہ کاروائی کی تیاری تو بہت دن سے ہو رہی ہے پر کاروائی ہوتا نہیں اور کیوں نہیں ہوتا ہے کاروائی وہ دیکھئے یہ والا حصہ پڑی جہاں پر ابھی میرا کرشر ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ماندے بھی پا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نیوجہ نکائی بھید کھلنے کے ڈر سے ایسے سکھ چکوں کے فولڈر دینے میں آنا کانی کر رہے کر رہا ہے یہ والا حصہ جہاں پر ابھی میرا کرشر ہے اور خاص کر جو نیوجہ نکائی جو ہے پنچائت والا وہاں پر تو بہت زیادہ ہیر پھر ہے آپ نگر نگم والا پھر بھی مان سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کم کرپشن ہوا لیکن جو پنچائت والا ہے وہاں پر تو حد سے زیادہ کرپشن ہے اس کے علاوہ اور ایک حصہ دیکھیں اس کو تھوڑا اور پڑھتے ہیں یہ والا حصہ دیکھیں جانچ میں تیزی لانے کی ادیش سے نیوجہ سکھ چکوں کے پرمان پتر اس جگہ پر میں پڑھ رہا ہوں پرمان پتر کو آویلم اپلپد کرانے کا نردیش دیا گیا ہے باوجود کئی نیوجہ نکائی فولڈر جمع نہیں کر رہے ہیں فرضی سکھ چکوں کے اویرود کاروائی سمبندیت سکھ چھاوی بھاگ سکھ چھاوی بھاگ کے پتروں کی لمبی فریش دیکھائیوں کے پاس ہے جن پر اکائی کاروائی کرنے کی بجائے اکائی کنڈلی مار کے بیٹھی ہے اس سے دو قدم آگے سکھ چھاوی بھاگ رہا ہے سرٹیفیکٹ جانچ پوری ہونے تک ویتن بھکتان روک رہنے کے باوجود اب تک پیمنٹ کرتا رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کرپشن صرف لوکل لیول پر نیوجہ نکائی میں نہیں ہے اگر کسی کا سرٹیفیکٹ ویریفائی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا پیسہ کیوں ٹرانسفر ہو رہا ہے کیوں اس کی سیلری ٹرانسفر ہو رہی ہے کہیں کوئی فیک سکھشک تو نہیں ہے کوئی مطلب فیک کمپلیٹلی کوئی فیزیکلی کوئی آئیڈنٹیٹی ہی نہیں ہے بس ایک امیجنری تو نہیں بنا دیا کہیں کئی سارے لوکل لیول کے جو آفیسر ہوتے ہیں جو انسان ہے ہی نہیں دنیا میں اس کو نہیں سکھشک بنا کے سیلری لیا جا رہا ہے تو کئی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر کہنے کا مطلب ہے اس میں تو سکھشا بھاگ جو پٹنا میں آفیس ہے اس تک پر انگلی اٹھتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم کرپٹ ہے آپ کے پاس منپولیٹ کرنے کا پاور ہونا چاہیئے پٹنا سکھشا ویبھاگ سے لے لوکل لیول کی نیو جن اکھائیوں تک ہر جگہ پر کرپشن چل رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ چیز جو آگے آنے والی جو 37 بحالی STT بیسی پر اس میں بھی کئی لو غلط طریقے سے گھوسیں گے یہ سب میتھ ہے کہ آپ اس بار تو سرٹیفیکٹ اپلوڈ کرنا ہے اور سرٹیفیکٹ اپلوڈ ہوئی ویریفائی ہونے کے بعد سیلری ملے گا یہ سب سب ڈراما ہے سب اخبار کی بات ہیں کوئی عملی یہی ساری بات ہیں کہنے کا مطلب اوور آل ہی ہے کہ اگر بیہار میں سکھک نیوجن کی جو سکھک بہالی کی پرکریا ہے اس کو اماندار کرنا ہے اس کو پختہ کرنا ہے تو نیوجن اکائیوں کو ہٹایا جانا چاہیے پوری طرح سنٹرلائز سسٹم لاغو کرنا چاہیے کہ ہے کہ ری اگزامنیشن کا ریزلٹ آ جائے اور اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پر ری اگزامنیشن کے ریزلٹ آ گیا اس کے بعد پھر پریشر بنائیں گے کہ کانسلنگ کا شیڈیول جاری کر دے بورڈ کیونکہ چھٹے فیز کا جو معاملہ ہے کوٹ کیس کا اس میں بھی سرکار کی لاپروائی ساف دیکھ رہی ہے کہ سرکار اگر چاہے تو اس کیس کو بہت آسانی سے ہینڈل کر ختم کر سکتی ہے جو جس سرکار پر اصلی ویلن تو اس سارے معاملے میں سرکار سسٹم ہی ہے اور جس طرح سے ساری بہالی پر کریہ کو آگے لے جایا گیا ہے یہ ساری پر کریہ ہی ایک طرح موسیقی